موسیقی تو آپ کوئی بھی ڈان ویٹا کوئی ٹائپ کی بھی بریڈ آپ لے سکتا ہے تو بریڈ بہتر ہے دو پیس لیں پرنہ ایک پیس کو لے کر اس کو سوائپ کریں اوور دف سرفیس جہاں پر وہ گلاس ٹوٹا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ سارے چھوٹے چھوٹے ٹوکرے اس میں سم ہو جائیں گے اور آپ کے ہاتھوں پہ زخم بالکل نہیں آئے گا تو ایک بہت اچھا اور نائس طریقہ ہے یوز کرنے کے لئے اوکے سو آپ بہت ایڈونچرس ہیں اور آپ ہر وقت جوگنگ پہ جاتے ہیں اور آپ اپنے جوگرز یوز کرتے ہیں چاہے وہ پانی ہو چاہے ریت ہو چاہے ڈرائی زمین ہو کہیں بھی وہ آپ جوگرز یوز کرتے ہیں اور آپ کے جوگرز ہو گئے ہیں گیلے اور ان کو سکھایا کیسے جائے جلد از جلد سو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک اخبار لیجئے اخبار میں کچھے چاول ڈالیے رائس ڈالیے اس کو پیک کیجئے اور وہ گولا جوگر کے اندر گسائیے یا اس کے اندر رکھئے اور ان کو تھوڑی دیر کے لیے رکھئے می بھی پروبیلی ایک رات ویسے تو جو ریسرچ ہے وہ تاتی ہے ویدن منٹس یہ ٹھیک ہو سکتا مگر آپ اس کو پوری رات رکھیں گے تو ہر چیز ڈرائے ہو جائے گی اوکے نیکس طریقہ ہے گھر میں پنکے فینز ہوتے ہیں ان کو ساف کیسے کیا جائے اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کو ساف کیا جاتا تھا پورا کمرہ گرد سے مٹی سے بھر جاتا ہے تو ان کو ساف کرنے کے سب سے بہترین طریقہ ہے پلو کورز آپ کیا کریں گے میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں ایسے پلو کورز فین کے اوپر چڑھائیں اور پھر اس کو کھینچیں جتنی مٹی ہوگی وہ ساری پلو کورز میں ہی جمع ہو جائے گی اور آپ آرام سے اپنے پنکے کو ساف کر لیں گے اس ساری گرد کو پورے کمرے میں پھلائے بغیر تو یہ تھے آج کے گھرے لو ٹوٹ کے مجھے امید آپ کو پسند آئے ہوں گے اگر آپ کو پسند آئے ہیں تو اس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دیکھئے اور ویڈیوز اردو میں اردو شو پر اور اگر آپ یہی ویڈیوز ریٹن فارم میں دیکھنا چاہتے ہیں آرٹیکل فارم میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ویزٹ کر سکتے ہیں مدرسر.com اور آپ کو جلد ہی ملتا ہوں دوسری ویڈیو سے